چانڈیو برادری نے مقامی زمیدار کے اخلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے سڑک بلوک کرتی ہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ مقامی زمیدار کی جانب سے لگائی جانے والی آگ سے اللہ چڑیو چانڈیو کے گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے بھی دیکھتے اس آگ میں ایک گر کے گھروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا جس کے نتیجے میں گھروں میں موجود سامان اور اڑھائی لاکھ روپے مالیت کی گندم جل کر راکھ ہو گئی تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا باتزا متاثرین کے قوادت میں چانڈیو برادری نے زمیدار کے خلاف احتجاج کر کے نوکوٹ اور میپور خاص سڑک کو بلوک کر دیا جس کی باعث سے ٹرافک بھی جام ہو گیا متاثرین نے مطالبہ کیا ہے کہ مقامی زمیدار کو فوری گرفتار کیا جائے دوسری جانے زمیدار کا یہ کہنا ہے کہ آتر صدقی کے واقعے سے اس کا کوئی تعلق نہیں